نمسکار میں ہوں راجندر دھمیجہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ راہو گرہ کا گوچر جو سترہ مارچ دوہجار بائیس سے انتیس نومبر دوہجار تئیس تک میس راسی میں ہوگا اس کا دھنو راسی کے وقتیوں پر کیا پرباہو پڑے گا سب ہی راسیوں کو گرہوں کے گوچر کا فل الگ الگ ملتا ہے راہو گرہ کے فل کا جو ویورن میں دے رہا ہوں اسے آپ اپنی جنم راسی یعنی جنم کنڈلی میں چندرمہ کی ستھیتی یا اپنی نام راسی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو میس راسی میں راہو گرہ کے گوچر کا کیا پرباہو ملے گا اسے سمجھنے سے پہلے یا سمجھ لیں کہ راہو کے گوچر میں اچانک ملنے والا پرباہو بہت ادھک ہوتا ہے جب راہو دیتا ہے تو بہت ادھک دیتا ہے اچانک دھن کی ورشہ کرتا ہے اور جب لیتا ہے تو سب کچھ لے لیتا ہے واسطہ میں راہو اور کیتو گرہ دوسرے گرہوں کے پرباہو میں اتنی ادھک وردھی یا کمی کر دیتے ہیں کہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو کل تک امیر تھا سبھی سکھوں میں پیبھو پالا وقتی تھا راج ستہ کے سکھ میں مدھوست تھا آج میں جیل کی یاترہ کر رہا ہے یا کرج لینے کے لیے مجبور ہے یہ پرباہو راہو کا ہی ہے جب گریبی جانے لگتی ہے اور امیری آنے لگتی ہے تو بھی وقت نہیں لگتا راہو گرہ انے گرہوں کی طرح سریر یکت گرہ نہیں ہے راہو اکیتو چھایا گرہ ہیں یہ آکاس منڈل میں دکھائی نہیں دیتے ان کے ستھان کی کلپنا کی جاتی ہے یہ دونوں گرہ آپس میں ایک سو اسی ڈگری کی دوری پر ہوتے ہیں یعنی بالکل آمنے سامنے ان کی اپنی کوئی راسی بھی نہیں ہوتی یہ جس راسی میں بیٹھتے ہیں اس راسی کے سوامی گرہ کی طرح کا ہی اپنا پرباہو دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیشہ وکری چلتے ہیں وکری یعنی اُلٹی دشاک کی اور جبکہ انے گرہ وکری بھی چلتے ہیں اور سیدھے بھی کیول سوری وچندرمہ ہی مارگی رہتے ہیں چیس گرہ منگل، بُدھ، گُرُو، شُکر اور شنی اُلٹے بھی چلتے ہیں اور سیدھے بھی اب کرتے ہیں ہم راہو گرہ کے گوچر میں راسی پریورتن کی بات راہو گرہ کا راسی پریورتن سترہ مارچ دوہزار بائیس کو ہو رہا ہے یہ ہمین راسی سے میش راسی میں آ رہا ہے راہو گکیتو گرہ ایک راسی میں لگ بگ ڈیرڑ ورس تک گوچر میں رہتے ہیں گوچر فل جاننے کے لیے ہمیں راہو کے اترکت انے گرہوں کی ستھیتی پر بھی ویچار کرنا پڑے گا آپ کو اپنی جنم پتری میں گرہوں کی ستھیتی دیکھنی ہے گوچر ہر روج و ہر سمیں بدلتا رہتا ہے ہم بات کر رہے تھے دھنو راسی والوں پر میش کے راہو کے گوچر کا کیا پرباب ہوگا راہو گرہ شنی گرہ کی طرح پرباب دیتا ہے دھنو راسی کا سوامی گرو گرہ راہو گرہ کا مطر نہیں ہے گوچر میں گرو پر راہو کی درشتی پڑ رہی ہے گرو اور راہو ایک ساتھ ہوں تو گرو چانڈال یوگ بنتا ہے جو اچھا یوگ نہیں ہوتا اگر نقصتروں کے انسار دیکھیں تو میش راسی میں تین نقصتر آتے ہیں اسونی بھرنی اور کریتی کا ان کے سوامی گرہ ہیں کیتو شکر اور سوریہ پہلے پرباب ملے گا کریتی کا کا یعنی سوریہ گرہ کے نقصتر کا اس میں آپ کو سامانے پرباب ملنے والا ہے اس کے بعد آئے گا بھرنی نقصتر و فیرسونی نقصتر ان کی عوضیوں میں بھی آپ کو مصرت پرنام ملنے کی سنبھاونا ہے اس لئے سوست ہے کہ میش راسی میں راہو کا گوچر آپ کے لئے سامانے پرباب ہی دے گا تیرہ جولائی دوہجار بائیس تک کی عوضی آپ کے کارے میں وستار پاریوارک جیون وے مطروں تتہا سہیوگیوں کے ساتھ سمند کے دریشتی کون سے کافی خراب فل دینے والی ہے اس کے لئے آپ کو ساو دان رہنے کی آپ سکتا ہے سواشتہ میں مانسک و ساریرک دونوں پرکار سے ہانی کی سنبھاونا ہے چھوٹے چھوٹے وقتیاں دوارہ آپ کے کام میں رکاوٹ کھڑی کی جائے گی جس سے آپ کو مانسک پریشانی ہوگی کرود وے اشترتہ کی بھاونا میں بھی وردھی ہوگی یہ عوضی آرثک روپ سے سامان فل دینے والی رہے گی جدی آپ کرشی یا ایسے سمندی تنیا کشتروں میں کارے کر رہے ہیں تو آپ کے لئے پریشانی بڑھے گی اس کے بعد ساتھ فروری دوہجار تئیس تک کا سمیں آپ کے لئے آرثک ماملوں میں کچھ اچھا لاو دائک فل دے گا اس عوضی میں راؤ گرہ بھرنی نقصتر میں رہے گا جو سکر کا نقصتر ہے سکر گرہ دھن کا کارک گرہ ہوتا ہے اس عوضی میں آپ کو کچھ سکاراتمک پرینام ملیں گے جو آرثک لاو دینے والے کام آپ کے ادھورے پڑے ہیں ان میں سے کچھ ایک کام پورے ہو جائیں گے سرکاری ادھکاریوں کے مادم سے ہونے والے کاموں میں بھی آپ روچھی لیں گے کوٹ کا چہری وے انہیں سرکاری کاموں میں آپ کو سفلتہ ملے گی جدی آپ نوکری کر رہے ہیں تو انتی کے افسر ملیں گے آپ کے کارک شیطر میں وردھی ہو سکتی ہے کچھ مہتوپورن کارے بھی آپ سفلتہ پوروک سمپن کریں گے آرثک درشتی سے یہ سمیں آپ کے لئے کافی لاو دائک ہے کرشی کاریوں وے پسو پالنادی سے سمندت کشیطروں میں آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کے سمپرکوں میں وستار ہونے کے کارن آپ کے ویہ وسائی میں پرگتی ہوگی اور آپ کافی آرثک لاب کمائیں گے ساماجی کے جیون میں آپ کافی اچھا استر پرابط کر سکیں گے سات فروری دوہجار تیئیس سے انتیس نومبر دوہجار تیئیس تک کا سمیں آپ کے لئے لاو دائک پرنام دینے والا رہے گا کیونکہ اس عوضی میں راہو اسونی نقشتر میں رہے گا جو کی کیت اگرہ کا نقشتر ہے کیت اگرہ منگل کی طرح فل دیتا ہے اس عوضی میں شیئر مارکٹ اور سپیکولیسن میں آپ کو لاو ملے گا سمیں کا اچھی تلاب آپ کو لینے کا پریاز کرنا چاہیے یدی آپ پرگتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بھاونوں پر نینترن کر کے بدھی کے بل پر کام کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر ہی بھویسی کی یوجنائیں بنانی ہوں گی برسٹا چار وے انیتک کاریوں سے دھن ارجن کرنے کی اچھا کے کارن آپ کی پرتشتہ کو ہانی ہو سکتی ہے کوٹ کچہری کے ماملوں میں بھی آپ کو نہیں علجنا چاہیے اس عوضی میں آپ کو راہو گرہ کے صبحتوں میں وردھی کرنے کے لیے بیسا آکرسن لاکٹ دھارن کرنا چاہیے جس میں بیسا یندر کے ساتھ راہو رتن گومید تتھا گرو گرہ کے رتن پتامبری کا پریوگ کیا گیا ہو اس کے ترکت آپ کو جو ان اپائے کرنا چاہیے وے اس پرکار اسے سمجھ لیں آپ نراسہ سطروں دوارہ کیے جانے والے سڑینتروں سے بچاب انجان بھے وے اچانک ہونے والی درگھٹناوں کو دور کرنے کے لیے پرتنگیرہ یندر اپنی جیم میں رکھیں سبھی پرکار کی تنتربادھاؤں نراسہ وے انیسٹ کی آسنکہ کو دور کرنے میں یہ دونوں اپائے لاو دائک ہوتے ہیں آپ کو اس سمندھ میں کسی اور جانکاری یا سامگری کیا اوشکتہ ہو یا آپ اپنی جنم پتری کا ویسلیشن کروانا چاہتے ہیں تو میرے کارالے میں سمپرک کریں چینل کو لائک وے سبسکرائب اوشے کریں تاکہ آپ کو اور بھی مہت پورن جانکاری ملتی رہے دھنیواد